نابینہ افراد حقوق کے حصول کے لیے ڈٹ گئے لاہور کے مال روڈ پر نابینہ افراد کے دھرنے کا آج آٹھ فا روز ہے مال روڈ بن ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے نابینہ افراد نے قابلیت پر ملازمتوں کے حصول اور ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کیے جانے تک اعتجار جاری رکھنے کا اعلان کر دیا نابینہ افراد نے لاہور مال روڈ کے کلپ چوک پر شامیانے لگا رکھے ہیں مال روڈ بند ہونے سے ٹرافک کی روانی بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ پڑے لیکن نابینہ افراد کو تعلیم کے مطابق سرکاری ملازمتیں دی جائیں مختلف مہتموں میں ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کیا جائیں وزیرالہ پنجاب خود نہ آنا چاہیں تو نہ آئیں نوٹفیکیشن جاری کر کے ہمارے مطالبات مان لیں بسارت سے محروم افراد کا کہنا تھا کہ انہیں روزگار دیا جائیں پہلے وعدوں پر اٹھ جاتے تھے مگر وعدے پورے نہیں ہوئے نابینہ افراد نے ملازمتیں ملنے تک احتجار جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے